رمضان شریف کے آتے ہی تمام اشیاء کی طرح پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں ایسے میں نہ صرف غریب طبقہ بلکہ متوسط طبقے کے لیے بھی پھل خریدنا خواب بنتا جا رہا ہے اگر مختصرا ایک نظر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں پر ڈالی جائیں تو وہ یہ ہیں سیب ایک سو پچاس روپے، آلو بخارہ ایک سو بیس روپے، انگور ایک سو ساٹھ روپے اور خجور ایک سو بیس روپے کلو جبکہ سبزیوں میں آلو چالیس روپے، ٹماٹر ساٹھ روپے، شملہ میرچ پچاس روپے اور مٹر سو روپے کلو ہیں رمضان شریف کے آنے پر زیادہ مہنگی ہوتی ہے بجائے کہ یہ چیز کے رہت ہونے کے یہ رہت نہیں ہوتی دبل ہو جاتی ہے حالانکہ آر ایڈی میں اگر ایک چیز بعد میں پہلے دس روپے یا پندر روپے کلو ملتی ہے رمضان شریف میں آگے وہ تیس روپے کلو ہو جاتی ہے مزید میں گائی بڑھ جاتی ہے اور اس سے ناقص فال بھی ہوتے ہیں بے شمار جو ناقص رکی ہوتے ہیں جو سال کے ساتھ رکی ہوتے ہیں وہ بھی نکالاتے ہیں لیکن رمضان شریف نے کم ریٹ ہونا چاہیے کم از کم ریٹ ہونا چاہیے ان قیمتوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ اب انسان پھل اور سبزیاں کھانے کی بجائے پتے کھانے پر مجبور ہو جائے گا رمضان شریف میں منافع خوروں کی ای سے پہلے ہی عید ہو جاتی ہے یہ مسنوی مہنگائی جہاں غریب طبقے پر اثر انداز ہوتی ہے وہاں متوس طبقے کو بھی متاثر کرتی ہے کیمرمن کمال بٹ کے ساتھ ندیم حسین آئین نیوز فیصلہ بات